26 دسمبر 1994 یہ اسلامباد کے ایک سرد اور دھوندلی صبح ہے نیلے رنگ کی ایک سٹارلیٹ کا شہر کی مرکزی سڑک پر روان دوان ہے کسی بھی آنے والے خطرے سے بینیاز مگر اچانا کے ایک موڑ آتا ہے جو زندگی کا آخری موڑ ثابت ہوتا ہے اس ننی سی گاڑی کے ایک بس سے ٹکر ہو جاتی ہے ایک ہولناک تصادم ہوتا ہے ایسا ایسا پیش آ جاتا ہے جسے اردو عدب کی تاریخ کا نقابل فراموش ثانیہ کہنا چاہیے دو جانے چلی گئیں اور شام کو پاک ٹیلیویجن پر ایک خبر چلتی ہے جس نے لاکھوں لوگوں پر سناٹھا تاریخ کر دیا یہ ایک عظیم شائرہ کی موت کا اعلان تھا موت اسے اتنی بہرامی سے اور اتنی اچانک آدب ہو جگی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا وہ آواز دنیا سے اٹھ گئی جس کا ہر کوئی پرستار تھا ہر وہ شخص جسے تھوڑی بہت اردو آتی تھی اور اسلام کو جانتا اور پہچانتا تھا وہ شائرہ ہی ایسی تھی تمام تر مصر کی خوبصورتی رکھ رکھاؤ اور سلیکے سے نوازی ہوئی اس سے بڑھ کر جو ٹیلنٹ بہادری خود اعتمادی اور فن اسے عطا ہوا وہ اس کی شخصیت کو چار چار نہیں بلکہ آٹھ آٹھ چاند لگاتا چلا گیا جب وہ بولتی تو باتوں سے پھول جھڑتے لکھتی تو لفظوں سے خوشبو آتی سامیٹھا اور رسیلہ اور دھیمہ لہجہ کہ سننے والوں کا دل چاہتا کہ وہ بولتی رہے اور وہ سنتے رہے اور وہ لکھتی رہے اور ہم پڑھتے رہے ہم بات کر رہے ہیں مقنتی سی کشش رکھنے والی باوکار شائرہ پروین شاکر کی جنہیں کسی نے شائروں کی ملکہ کہا تو کسی نے خوشبو موسموں اور ہواوں کی محبت کی شائرہ کا نام دیا سنبر کی وہ صبح وہی تھی جو حادثے میں اپنے ڈریور سمیت انتقال کر گئے جب آپ کی دوسری کتاب مارکیٹ میں آئی تو اس پر فیض آمن فیض نے کہا کہ میں نے تو اتنی شائری زندگی بھر تک نہیں کی جی ہاں یہ بات ہو رہی ہے پروین شاکر کی جب آپ کی دوسری کتاب مارکیٹ میں آئی تو اس پر فیض آمن فیض نے کہا کہ میں نے تو اتنی شائری زندگی بھر تک نہیں کی جی ہاں یہ ہیں پروین شاکر پروین شاکر چوبیس نومبر انیس سو باون کو پاکستان کے شائر کراچی میں پیدا ہوئی آپ کو پاکستان کی سب سے پڑی لکھی شائرہ کا عزاز بھی حاصل ہے انہوں نے انگریزی عدب اور زبانوں کے حوالے سے ماسٹر ڈگری پی ایش ڈی ایڈمنسٹریشن میں ماسٹر ڈگری حاصل کی سی ایس ایس کا اگزام بھی پاس کیا آورڈز یونیورسٹی سے پبلک ایڈمنسٹریشن میں ماسٹر کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کی موسٹ ایڈگوکیٹڈ شائرہ تھی والد کا نام سید شاکر حسن تھا ان کا تعلق ایک ایڈگوکیٹڈ فیملی سے تھا ان کی فیملی میں کئی نام ور شائر اور عدبہ پیدا ہوئے جن میں بہادر حسین آبادی کی شخصیت بلند و بالا ہے نانا حسن اسکری اچھا عدبی زوک رکھتے تھے انہوں نے بچپن سے پروین شاکر کو کئی شورات سے روشناس کروایا وہ ایک ہنہار طالبہ تھی دوران تعلیم اردو مباسوں میں حصہ لیتی رہی سکول کالج میں ایک اچھی مذبان اور ڈیبیٹر تھی اس کے علاوہ ریڈیو پاکستان میں علمی عدبی پروگراموں میں بھی شرکت کرتی رہی ہیں تعلیم حاصل کرنے کے بعد درس و تدریس میں بحیثیت ایک استاد و بستہ رہی ہیں جب سی ایس ایس کر لیا تو سرکاری ملازمت اختیار کر لی ان کی کتابوں کے بارے میں بات کر لے جائے تو پہلی ان کی کتاب خوشبو پبلش ہوئی انیس سو چیہتر میں اس کے بعد سد برگ انیس سو اسی میں خود کلامی انیس سو نوے میں انکار انیس سو نوے میں ماہ تمام انیس سو چورنوے میں شائع ہوئی ان کی پوری شائری ان کے جذبات اور احساسات کا اظہار ہے جو درد کائنات بن جاتا ہے اس لئے ان کو درد جدید کی شائرہ میں نمائن مقام حاصل ہے ان کی شائری میں قوس و قضاء کے ساتوں رنگ نظر آتے ہیں پروین شاکر کا پہلا مجموعہ خوشبو اس میں ایک نوجوان دوشیزہ کے شوخ و شند جذبات کا اظہار نظر آتا ہے کیونکہ وہ اس وقت اسی منزل میں تھیں ان کی شائری میں ماہ کے جذبات شوہر کی ناچاکی اور الیدگی اور ورکنگ وومن کے مسائل کو خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے پروین شاکر ایک ایسی شائرہ ہیں نہ وہ اپنے آپ کو فریب دیتی ہے نہ کارائین سے چھپاتی ہیں محبت کے جذبے کی حیرت انگیز تہذیب کی ہے کچھ شائر ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کی شائری میں صرف بارش کی ہنسی پھولوں کی مسکراہات چڑیوں کے گیتوں اور اس کی اپنی سرگرمیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ زندگی سے محبت کرنا ایک جرم ہے تو یہ جرم وہ غرور کے ساتھ کرتی ہیں ان کا ایک شائر ہے کسی کو اپنا بنانا ہنر ہی سہی کسی کو اپنا بنانا ہنر ہی سہی کسی کا بن کے رہنا کمال ہوتا ہے ان کو بچپن میں ہی کسی سے پیار ہو گیا تھا لیکن اس جذباتی رشتے میں وہ ناکام ہو گئیں تو ان کے والدین نے اس کی شادی ان کے قزن سے کر دی جو کہ ایک پیشہ سے ڈاکٹر تھا اس کی شوہر کا نام نصیر علی شاہ تھا نصیر علی شاہ کی فیملی شادی سے کچھ عرصہ پہلے بنگلہ دیش سے کراچی آئے تھے شادی کے بعد کچھ عرصہ خوش رہے بعد میں گھریلوں مسائل شروع ہو گئے تو انہوں نے سادگی سے اہلیتگی اختیار کر لی اور ان کے درمیان طلاق ہو گئی ان کا ایک بیٹا بھی تھا جن کا نام سید مراد علی تھا ان کے ایوارڈ کے بارے میں بات کر لی جائے تو انیس سو چھہتر میں پہلا مجموعہ خوشبو پر پرائیڈ آف پرفارمس ملا اور ان کو آدم جی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا 26 دسمبر 1994 کا دن نہ اس کے لیے اچھا ثابت ہوا نہ چاہنے والوں کے لیے جب وہ اسلام آباد میں ڈیوٹو سے گھر جا رہی تھی تو ان کی گاڑی اور ٹرک کے مابین تصادم ہو گیا محض 42 سال کی عمر میں خالقی حقیقی سے جا ملی ان کی وفات کے بعد ان کی ایک دوست پروین قدیر آغا انہوں نے پروین شاکر کے نام سے ایک ٹرسٹ بھی شروع کیا تھا ایک معروف جوتسی کی پیشگوئی رفاقہ جوید نامی خاتون جو کہ پروین شاکر کی دوست تھی یہ لکھتی ہیں کہ دلی میں دس شناسی میں علم نجوم کے ایک ماہر تھے جوتشی چوہان کے نام سے مشہور تھے بیرون ملک سے لوگ ان کے پاس آتے اور اپنی قسمت کا حال جانتے دلی کے نوائی علاقے میں ان کی کوٹھی تھی جہاں پر اگر بتی کی ہر جگہ بھینی بھینی خوشبو ہوتی جب وہ شہرے کے لیے دلی گئی تو اس جوتشی سے بھی ملی چوہان نے ان سے تاریخ پیدایش پوچھی اور پھر بولا کہ بہت چھوٹی عمر لکھوا کر لائی ہو صرف چار کتابیں ہی لکھ سکو گی میں خون ہی خون دیکھ رہا ہوں تمہارے اردگید روڈ حادثے میں ڈرائیوار تو موقع پر بھی مر جائے گا پروین کو یہ لوگ اگرچہ شوبدہ باز لگتے تھے ان پر یقین کرنے کو تیار نہ تھی جوتشی کے الفاظ پر چہرے کا رنگ اڑ گیا ہاتھ پیچھے کھینچ لئے جوتشی کی پیشگئی کو غلط ثابت کرنے کے لئے پانچویں کتاب پرانے کلیا جمع کرنا شروع کر دیئے کتاب تو چھپ گئی لیکن حقیقت میں وہ چار کتابیں ہی لکھ پائی زندگی نے نئی تخلیق کا واقعی موقع نہیں دیا جب حادثے کے بعد جب ہسپتال لائے گیا اس کا پورا وجود خون سے لطپت تھا ڈرائیور موقع پر چل بسا جوتشی کی پیشگئی سچ ثابت ہوئی جو اس دنیا میں آتا ہے وہ جانے کے لئے ہی آتا ہے لیکن اس نے جلدی کر دی لیکن اسے اتنا یقین تھا کہ اس کے الفاظ اس کے وجود کی گواہی دیں گے مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بھلا ہی دیں گے لفظ میرے میرے ہونے کی گواہی دیں گے ان کے بیٹے نے بتایا کہ تدفین میں ان کے والد نصیر علی بھی شریک ہوئے وہی والد جس نے پروین سے راستے جدعا کر لئے تھے کوئی بات تو تھی جس پر اسے اپنی ساپ کا اہلیہ کے جنازے پر آنے کو مجبور کر دیا تھا شاید اسی موقع کیلئے پروین نے یہ الفاظ کہے تھے کہ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائے پروین نے اتنی تھوڑی سے عمر میں جو نام اور مقام کمائیا اس کے لئے سو سال کی عمر بھی کام ہوتی ہے آخری شیر ہے کہ تیرے پیمانے میں گردش نہیں باقی ساکی تیرے پیمانے میں گردش نہیں باقی ساکی اور تیری بزم سے اب کوئی اٹھا جائے آخری شیر ہے